سلام علیکم ویورز میڈیکل ایجوکیشن اپ ڈیٹس کے لیے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس رویورز آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ خیبر میڈیکل انیورسٹی میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے اڈمیشنز کے حوالے سے اپ ڈیٹس شیئر کرنے جا رہے ہیں دیئر سٹوڈنٹس رویورز خیبر میڈیکل انیورسٹی کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں ایک ریٹس پیٹیشن دائر تھی جس میں ڈیلیڈ ریزلڈ سٹوڈنٹس کو چیلنج کیا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ نے خیبر میڈیکل انیورسٹی کو ایڈمیشن کا پروسس جاری رکھنے سے روک دیا ہے اور اب یہ ایڈمیشن کب سٹارٹ ہوں گے ایڈمیشن کا سکیجول کیا ہوگا اور ایڈمیشن کا کرائیٹیریا کیا ہوگا یہ ڈپینڈ کرتا ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر ابھی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ خیبر میڈیکل انیورسٹی نے ایک پبلک نوٹس جاری کیا ہے اور اس پبلک نوٹس کے تحت تمام سٹوڈنٹس وہ آگاہ کیا ہے کہ جو میررلسٹ کل جاری ہونی تھی پانچ فروی دوہزار بائیس کو جاری ہونی تھی اور جو ایڈمیشن کے لیے انٹریو کا سکیجول تھا اسے کینسل کر دیا ہے آپ کے سامنے پبلک نوٹس موجود ہے ایس پر دریکشنز اور آنر ایبر پشاور ہائی کورٹ فائنر میلس ویچ ہے وارڈ ٹو ڈسپلی ٹوڈے ایب بین پوسپونڈ ٹل فاردر آرڈر آرڈی ایڈورٹائزڈ انٹریو سکیجول سٹینڈ کینسل ڈیر سٹوڈنٹس نوٹس جو بھی ایڈمیشن سکیجول ہے وہ اب کینسل ہو چکا ہے جب تک پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک خبر میڈیکل انیورسٹی میں ایم بی بی ایس اور ایڈمیشنز کا ایڈمیشنز کا پروسیجر جاری نہیں ہوگا اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا آئے گا کس طرح ایڈمیشنز ہوں گے یہ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر جو ہی پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئے گا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر کے آل کا بٹن دبا لیجئے تاکہ آپ کو میڈیکل ایڈوکیشن آپ ڈیرز بار وقت ملتی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامیٰ ناصر اللہ حافظ